آگے بڑے ہونا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بیڈر مافیا اور کرپشن کے بوت سے ایک اور عمارت گر گئی ملبے تلے دب کر چار افراد جام بھک اور سات افراد زخمی ہوئے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ٹرافک پولیس اہلکار کی بیوی بیٹا اور بیٹی مرنے والوں میں شامل ہیں نا اہلی کوتاہی اور کرپشن کراچی میں ایک اور حادثے کا سبب بن گئی کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی حکام کے مطابق عمارت غیر قانونی طور پر کھیل کے میدان پر بنائی گئی تھی جو مخدوش ہو چکی تھی برسات کے بعد درارے پڑھنے پر کچھ مکینوں نے عمارت خالی بھی کر دی تھی تاہم کئی خاندان اب بھی رہائش پذیر تھے عمارت کے ملبے سے مجموعی طور پر چار لاشیں اور سات زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے حادثے سے کچھ دیر قبل گھر خالی کر دینے والا خوش قسمت خاندان بال بال بچ گیا دیکھیں یہاں پہ گران پلس ٹو سے اب اب تو اللہ ہوئی نہیں ہے بلڈنگ گرنے سے ملحقہ امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا جنہیں خالی کرا دیا گیا ہے تاہم علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے حادثے کے بعد فوج کے جوانوں سمیت پولس اور رینجرز کی نفری پہنچی اور امدادی کاروائیاں شروع کی سراغ رساں کتوں اور سکینرز کے ذریعے ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کیا گیا ایس بی سی اے حکام نے بلڈنگ غیر قانونی قرار دے کر جان چھوڑا لی حکام کے مطابق امارت کھیل کے میدان پر چائنہ کٹنگ کے بعد بنائی گئی کوئی نقشہ بھی پاس نہیں کروایا گیا